گوڈ ماننگ کلاس آج ہم فاؤنڈری کے لیکچر میں سیفٹی پرکوشنز پڑھیں گے چند ایک شاپ کی پالیسیز ہیں جس کو ہم فالو کر کے تو سیفلی اپنے ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں تو ایکسیڈنٹس ایکچولی ہوتے کہ اس لیے اب وہ ہماری کیئر لیسنس کی وجہ سے ہوتے ہیں جب ہم الٹے سیدھے طریقے کا استعمال کرتے ہیں کیئر لیسنس سے اور اس کے بعد پھر چانس لیتے ہیں کہ آیا یہ کام ہوگا بھی یا نہیں ہوگا تو تک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اب ان شاپ پالیسیز کے پانچ سیفٹی رولز ہیں شاپ پالیسیز کے پانچ سیفٹی رولز ہیں تو یہ چند چیزیں ہم مینچن کی گئی ہیں جس کے جن کو ہم فالو کر کے تو سیفلی اپنے ایکسپریمنٹس کر سکتے ہیں اس میں پہلی چیز ہے کہ ہم سلوز پلوٹس نہ پہنے مطلب ڈھیڑے کپڑے نہ پہنے جو کہ مشینوں میں پھس سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹائٹ فیٹ پہلے کپڑے پہنے تاکہ کسی بھی مشین میں نہ پھسیں ساتھ اس کے سلیز بھی بند ہونے چاہیے اور جو ٹائز آپ لوگ پہنتے ہیں وہ آپ کی شوٹس نہ ہونے چاہیے اس کے بعد پھر کوئی بڑے بڑے بال وغیرہ ہوں تو ان کو بھی سمیٹ کے رکھنا چاہیے ٹھیک ہے کیپ کے نیچے سمیٹ کے رکھنا چاہیے اس کے بعد پھر اپرن ہر ٹائم پہنتے ہیں جو کہ گرم چیز وغیرہ یا فرنس وغیرہ کے ساتھ کام کریں تو اس ٹائم ہمیں بہت کام آئی اور گلاسز بھی ضرور پہنے ہو کیونکہ کٹنگ کرتے ہیں چھوٹی جوڑے جسے ہیں وہ گرتے ہیں آنکھوں میں رکھتے ہیں پھر پھر ہمارے شاپ میں ایٹیکیٹس آ جاتے ہیں کہ ہم ادھر و درجہ روڑے ہوں کی طرح ہم بھاگے دورے نہیں ٹھیک ہے سکون سے کام کریں بہیوئر اچھے رکھیں اس کے بعد پھر جو باہر جانے کا راستہ ہے اس کو ہمیشہ سے کلیئر رکھیں تاکہ ان کیس کوئی بھی امرجنسی ہوتی ہے تو آرام سے وہاں سے نکلا جا سکے اور ساتھ ہی جب بھی ہم کام شم کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر مجین کو صحیح صاف کر سکتے ہیں کر کے رکھیں تاکہ نیکس ٹائم جو ہم کام کریں تب ہمیں یہ مجین صاف نہ کرنا پڑے اس کے بعد فائرن الیکٹرک شاک میں ہم کیا دیکھتی ہیں کہ ہم خود کو کس کس طرح ہیٹ اور الیکٹرک شاک سے بچائیں تو پہلے تو سموکنگ سموکنگ پروہیبیٹیڈ ہوتی ہے مطلب سموکنگ منہ ہوتی ہے اس لئے سموکنگ نہ کریں اکثر فلیمیبل لیکوڈز ہوتی ہیں جن کو آگ لگ سکتی ہیں ٹھیک ہے تو سموکنگ جو ہے وہ اس سے دور رکھیں اور اس کے بعد پھر بیسٹ مٹیریل کا جو کین ہوتا ہے یا پھر دست پین جس کو کہتے ہیں اس کو سیلس کلوزنگ لیڈ میں رکھیں جو کہ خود سے ہی اس کا ڈکن بند ہو جائے پھر فائر سٹینگوشیرز کا آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ کون کون سی ہیں اور کہاں کہاں پر ہیں اس کے بعد پھر وینٹیلیٹڈ جگہ ہونی چاہیے آپ کی تاکہ جتنے بھی گیسی جگر کوئی چیز لیکج ہو بھی جائے تو وہ وینٹیلیٹ ہو جائے مطلب نئی ہوا اس کی جگہ پر آ جائے اور وہ والی گیسیز وہ باہر نکل جائے تاکہ آگ لگنے کا خطرہ کم ہو پھر ہر چیز کے لیے گلوز یوز کریں تاکہ جو کسی کرم چیز کو بھی ہاتھ لگائے تو آپ کے ہاتھوں کو انجری نہ ہو پھر جب مشین استعمال کریں تو مشین استعمال کرنے سے پہلے انسٹرکٹر کی پرمیشن لے تاکہ وہ ایچ ان ایفریٹنگ آپ کو بتا سکے کہ کس طرح سے یوز ہونی ہے کیسے 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 ہم خود کو سیف رکھ سکتے ہیں اس کو آپریٹ کرتے ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر کسی بھی ٹول بغیرہ کو مشین کے اوپر نہیں چھوڑتے کیونکہ مشین کے اوپر سے ٹول گیر کے گیم پر بھی لگ سکتا ہے آفٹر دیٹ جب بھی موشن میں ہوتی ہے جب بھی چل رہی ہوتی ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے جہاں جہاں سے صرف اوپریٹ کرنا ہے وہیں سے اوپریٹ کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی انجری نہ ہو اس کے بعد جب بھی ہم نے مشین مشین سے کام کر لینا ہے تو اس مشین کو بند کر دینا ہے آن رکھنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے اس لئے اس کو آن نہیں رکھنا کوئی بھی انجری ہو سکتی ہے اب جب بھی کوئی انجری وغیرہ ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے پہلے تو اپنے انسٹرکٹر جو بھی ہے اس کو انپارم کرنا ہے مین وائل آپ کیا کر سکتے ہو کہ فرسٹ ایڈ کٹ کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں کیا کیا ہے کس کس طرح استعمال کرتے ہیں تو یہ ساری جنسے یہ ساری پروسیجور جو ہیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور بلیننگ وغیرہ کو روکنے کے لئے کیا کرتے ہیں تو وہ ساری کام آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد پھر کٹس وغیرہ کو آپ پروٹیکٹ کرو گے ایس سون ایس پاسیبل کی کٹ وغیرہ کے اوپر کوئی انفیکشن وغیرہ نہ ہو جائے ٹھیک ہے اب جب ہم پرکٹیکل سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے ٹولز کی اور مٹیرل کی ضرور پر دیا تو وہ ٹولز اینڈ مٹیرل جو ہمارا انسٹرکٹر ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اب وہ جب چیزیں ایشو کرتا ہے تو اس طرح کی ایک سلپ سی ہوتی ہے جس پہ آپ کا نیم رول نمبر وغیرہ لکھا ہوتا ہے اور مٹیرل وغیرہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں لکھی ہوتی ہیں کہ کس کس کو ایشو کی گئی ہیں اور کیا کیا سائز ہے اس کا ٹھیک ہے اور کس ڈیٹ پر ایشو کی گئی ہے تو یہ سارا کچھ اس کے لئے پر ڈیٹیل میں ہوتا ہے اب جب ایکسپریمنٹ ختم ہو جائے تو آپ کو یہ لازم ہے کہ وہ سارے کٹ وہ سارے مٹیرل آپ واپس کریں تاکہ نیکس ٹائم کے لئے بھی آپ یوز کر سکیں اس کے بعد ہم سیفٹی پروسیزرز دیکھتے ہیں مولڈنگ کے طرح مولڈنگ کے طرح بھی اسی طرح لوز گلوز بھی پہننے ہیں مولڈنگ کی رکھنا ہے تاکہ گرم فلاس کو خرار ان سے بچا جا سکتے ہیں اور کسی کی سسم کی مس بیہیر وغیرہ نہیں کرنا کیونکہ اکثر انٹریز اسی وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ ہم شرارتیں وغیرہ کرتے ہیں لوگ تو اس وجہ سے انٹریز ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر اپنا جو سٹیشن ہے یا ورک سٹیشن جس کو کہتے ہیں وہ کلیر رکھنا چاہیے کوئی بھی ٹول وغیرہ نہ کریں تاکہ آپ کے پاؤں وغیرہ بھی سیف رہ سکیں پھر جو گیٹوے ہے جو آنے جانے کا رستہ ہے اس کو کلیر رکھنا چاہیے تاکہ ان کیس کوئی بھی مجلسی ہو تو ایزی لی نکلا جا سکے وہاں سے اس کے بعد پھر مویسٹر کانٹنٹ بہت کم ہونا چاہیے مویسٹر کانٹنٹ جو مولڈ میں ہے وہ بہت کم ہونا چاہیے اگر ہو مویسٹر کانٹنٹ جاتا ہوگا تو مولڈ جو ہے وہ پھڑ جائے گا ٹھیک ہے پھڑ جائے گا انہ سینس کے اس کے اندر کریکس وغیرہ بہت سارے آ جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم جب بیلچائی یوز کرتے ہیں تو بیلچائی کو بھی جب وہاں پر یوز نہیں ہو رہا تو اس کو سینڈ میں اس کو ریت کے اندر بھینکا جاتا ہے ٹھیک ہے تاکہ کسی کو لگنا جائے اور اس کے بعد پھر جب ہم یوز کرتے ہیں تو وہ بہت باریک ہوتی ہے تو اس کو ہم نے بچانا ہوتا ہے اپنی انگلیوں میں لگنے سے اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہیوی لوڈز ہم نہیں رہتے ہیں کسی کی ہیلپ وغیرہ لے سکتے ہیں تاکہ ہم ایزیلی ہیوی لوڈز اٹھا سکیں ایر نوزل جب بھی یوز کرتے ہیں تو اس کو بھی آرام سے یوز کرنا چاہیے کیونکہ جو سینڈ ہے وہ اڑ کر ہماری آنکھوں میں ڈل سکتی ہے پھر جب ہم گولز کو ہی سمال کرتے ہیں تو گولز بہت ہی کیفلی سمال کرنا چاہیے تاکہ وہ جب وہ گرم ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کو انچر کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر جو جو راستہ ہے اس کو بھی کلیر رکھنا چاہیے ٹھیک ہے جیسے پہلے بتایا راستہ کلیر رکھنا چاہیے کسی بھی امرٹنسی میں آپ کو لگ سکتا ہے پھر جب فرنس اور مالٹن میٹل کو ہینڈل کریں گے تو اس کے دوران بھی ہمیں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ہمیں گلوز پہننا چاہیے ہمیں پہننا چاہیے ہمیں راست پہننی چاہیے تاکہ ہم کوئی بھی سلیم کے ساتھ آف سلیم کو آپریٹ کریں یا پھر فرنس میں جو ہوا ہے اس کو نکالیں تب بھی ہم خود کو سیف رکھ سکے فرنس کے اندر جو کو اللہی بھی آوٹ کرکے ان کو نکال کے اس کے بعد پھر فرنس کو جلائے جاتا ہے اس کے بعد پھر جو کروز ہوتی ہیں ان کو ہم بہت کول ایڈیا میں رکھا جاتا ہے مطلب نہ زیادہ گرم ہوتا ہے نہ زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے وام ایڈیا میں رکھا جاتا ہے اس کے بعد پھر جب ہم جاتے ہیں وہاں پر پھر جب ہم کروز کو استعمال کریں گے تو ان کو چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی کریک بغیرہ تو نہیں ہے اس کے بعد جب ہم فرنس کو جب جلانا ہو تو ہم کیا کریں گے کسی بھی بیش موٹیر کو آگ لگا کے تو اس کی فرنس کے اندر پھینکتے ہیں اور خود کو اس سے بچاتے ہیں اور تھوڑا دور رہتے ہیں تاکہ ہمیں خود کوئی انجری نہ آ سکے پھر جو چمٹے ہمیں یوز کرتے ہیں وہ بھی پروپر ہونے چاہیے تاکہ ہم ایزیلی چیزوں کو ہینڈل کر سکے اور جو لیڈل ہے لیڈل جس کے ساتھ ہم مولٹن میڈل کو کسی بھی مولٹ کے اندر پور کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو لیڈل کہتے ہیں یہ جو سالن جس سے ڈالتے ہیں اسی کی طرح کا ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑا بڑے سائز میں ہوتا ہے اب اس کو جب ہم یوز کرتے ہیں تو یوز کرنے سے پہلے اس کو خوشک کرنا ہے اور اس کو تھوڑا گرم کرنا ہے تاکہ اس کو کوئی انجنر اس کو کوئی فرق نہ پڑ جائے یہ خراب نہ ہو جائے اور جب بھی ہم یہ ڈالیں گے مولٹن میٹل ڈالیں گے تو آرام سے سیف دسٹنس پر رکھ کے ڈالیں گے اور جس کے اوپر جب مولٹن میٹل ڈالیں گے تو اپنا فیس اس کے اوپر نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے ڈاؤن سپرو جو ہی استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر نہیں رکھنا کیونکہ گیسز اگر ہوتی ہیں اور گرم ہوا ہوتی ہے تو اس سے آپ کے فیس کو انجری ہو سکتی ہے اب کاسٹنگ کو جب ساف کرتے ہیں تو اس طرح اس ٹائم پہ ہم کیا کیا ٹلیننگ کریں گے اس کی طرف آتے ہیں کیا کیا سیفٹی اپنے لئے رکھیں گے تو ہم اس کی طرف آتے ہیں پہلے تو گاؤگلز گلوز لفز اور اپرن وغیرہ ہم نے بہن کے رکھنے ٹھیک ہے اور سیفٹی سیفٹی شوز بہت امپورٹن تھا کیا ہے اتا کہ آپ کی آپ کے فوٹ آپ کے پاؤں کسی بھی کسی بھی انجری سے کسی بھی ایکسیڈنٹ سے پچھ سکے اس کے بعد پھر ریسپائیلیٹری جو ریسپائیلیٹری سسٹ پھر مشین کی اوپر جو آپ کو بچانے کے لئے سیفٹی گارڈز لگائے ہوتے ہیں ان کو کبھے بھی اتارنا نہیں چاہئے کیونکہ وہ آپ کی ہی سیفٹی کے لئے اس کے بعد پھر جو ہم گرینڈنگ ویل استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایمری ویل اس کو پروپر طریقے سے استعمال کرنا ہوتا ہے اگر وہ ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہا تو اس کو یوز نہیں کرنا کیونکہ اس سے انجری ہو سکتی ہے اور کبھی بھی اس کا سائیڈ اس کی سائیڈ نہیں یوز کرتے ہمیشہ فرنٹ فیس یوز کرتے ہیں اس کو چیزیں گرائنڈ کرنے کے لیے اور اس کے بعد پھر جب بھی فائل یوز کرتے ہیں تو فائل کو ہینڈل کے بغیر نہیں یوز کرتے اور جب تک اس کا ہینڈل نہیں لگ جاتا کیونکہ اس سے بھی آپ کا ہاتھ ڈیمیج ہو سکتا ہے تو ان سب چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور جو ہوا کا حوز ہے جس سے ہم پلیننگ وغیر کرتے ہیں اس سے بھی کافی انٹریز ہو سکتی ہے اس کو بھی پروپرلی استعمال کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنی سیفٹی کو سب سے پہلے سوچنا چاہیے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں تھیں جو کہ آپ لوگ جن چیزوں کا خیال رکھو گے فاؤنڈری شاپ میں کام کرتے ہوئے اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن مغیرہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں شکریہ شکریہ